جی بٹا میں سمجھ گیا آپ کے بات جی بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پاتھ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی ینگ سرز کال کرتے ہیں یہ جب آپ لوگ یہ بتاتے ہیں نا کہ ہم ریلیشنشپ میں ہیں یہ ورڈ نہ یوز کیا کریں ریلیشنشپ وہی ہوتا ہے کہ جو نکاح کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے پیار ہو سکتا ہے کرش ہو سکتا ہے پسند ہو سکتی ہے اگر ریلیشنشپ ہے تو وہ تو ویسی غلط ہے وہ بالکل سب سے پہلے تو استغفار کریں کہ تاکہ وہ گناہ دھولیں اور اس کے وجہ سے پھر جب گناہ دھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا تم استغفار کرو میں تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا تمہاری جوب بھی ہو جائے گی مال دوں گا تمہیں اولاد بھی دوں گا اور کیا یاد کرو گے میں نیرہی بہا دوں گا تو سب سے پہلے تو اگر کوئی غلطی گناہ کسی بچے بچی سے ہوا ہے تو فوراں استغفار کریں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں توبہ کریں انشاءاللہ آپ کا استغفار کرنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ٹھہرے گا اور اسی سے آپ کے لئے رستہ نکلے گا پہلی بات دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ پانچ سال ان سے چھوٹا ہے دوسرا یہ کہ وہ سید ہے اور یہ قریشی ہیں یہ دو اشوار ہیں تو اپنے پیرنٹس کو بیٹا آپ یہ بتائیں کہ جو سید اور قریشی ہیں وہ تو ویسی رشتہ دار ہیں سید ان کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے ویسے یہ کاسٹ آؤٹ آف انڈیا پاکستان انڈو پاک یہ کاسٹ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے حاشمی کہا جاتا ہے یا قریشی کہا جاتا ہے سیدوں کو ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے یہاں پر حاشمی اور قریشی کو سید کہنا شروع کر دیا سپیسیفائی کرنے کے لئے کہ یہ ہے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے حضرت علی کی اولاد میں سے ٹھیک ہے تو قریشی کس کو کہا جاتا ہے قریشی یا تو وہ حضرت عباس کے اولاد سے ہوں گے یا وہ سید ہی ہوں گے یا وہ کسی بھی اور حاشمی برانچ سے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ تو پہلی ریلیٹیو ہے اور میرا خود یہی ہے کہ میں تو لوکل ہوں مطبع ہم لوگ کیانی ہیں لیکن میری وائف جو ہے وہ قریشی ہے تو اسلام نے کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ صرف مطبع کاسٹ کے اندر ہی کریں قریشی سے کوئی غیر قریشی شادی نہیں کر سکتا یا سید سے کوئی غیر سید شادی نہیں کر سکتا یا ہم نے اپنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں بلکہ اسلام نے ان چیزوں کو نفی کی ہے کہ ذات پات اونچ نیچ یہ اسلام نے سخت منع کیا ہے تو اول بات تو یہ ہے کہ یہ ذات پات دیکھنی ہی نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کا تو ذات کا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ لوگ تو پہلے ہی ایک کاسٹ کے ہیں یا تو جو قریشی ہیں وہ یا حضرت عباس کے اولاد سے ہوں گے یا یعنی کسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیکٹڈ برانچ سے ہوں گے انہی کو کہا جاتا ہے قریشی یاباسی قریشی حاشمی they are already relatives ٹھیک ہے تیسری بات آپ کو دونوں آنسر مل گئے تیسری بات رہ گئی کہ پانچ سال چھوٹے والی تو پیار جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ پی ایش ڈی بھی ہو اور بلکہ یہ تو لڑکی کی طرف سے maturity ہوتی ہے لڑکی بہت اچھا behave کرے گی اس کے ساتھ اور اور لڑکا بھی اس چیز کو realize کرے گا انشاءاللہ کہ مطلب ہم نے ایک اچھے طریقے سے ساتھ چلنا ہے جیسے پہلے آپ لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں انشاءاللہ بعد میں بھی آپ بہت اچھے طریقے سے چلیں گے اور مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو ایسے ہی معاملہ ہوا تھا حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بڑی تھی اجمی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کا اتنا پیار تھا کہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے تو قریشی اور حاشمی لوگ آپ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں آپ تو فوراً اپنے پیرنٹس کو کہیں بھئی ہم نے تو اپنے جدہ امجد محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے اوپر زیادہ عمل کرنا ہمارے اوپر بنتا ہے تاکہ باقیوں کے لئے بھی اگزیمپل بنے تو انشاءاللہ آپ سمجھائیں گے اپنے پیرنٹس کو دونوں سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے استغفار زیادہ سے زیادہ کریں انشاءاللہ بند دروازے کھل جائیں گے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب جائیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ